مومنین اکرام یا علی مدد سال دو ہزار بیس کے آغاز ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک وائرس اور ایک بیماری کی وجہ سے عجیب انتشار اور حلچل مچی ہوئی ہے دنیا کی تمام قومیں پریشان ہیں چاہے وہ ترقی آفتہ قومیں ہوں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہو ہر ملک میں اس وقت ایک مشکل ہے ایک پینڈیمک سے ہم سب کا سامنا ہے اور یہ عالمی وبا بہت تیزی سے دنیا کے مختلف ملکوں کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہے مومنین اکرام جب دنیا میں کوئی خطرناک بیماری ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اندر مومنین کے لیے سوچنے کا ایک موقع ہوتا ہے کیونکہ ظاہری بیماریاں باطنی بیماریوں کے مظہر اور اس کی علامت کے طور پر ہوتی ہیں چونکہ ہم مانتے ہیں کہ انسان صرف جسم نہیں ہے بلکہ وہ جسم کے ساتھ ساتھ روح اور عقل کے پہلوب کو بھی رکھتا ہے تو انسان کے اندر جب نظریاتی، اخلاقی، روحانی اور اقلانی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ باطنی طور پر سہتمند نہیں ہوتا ہے اور دنیا کی یہ ظاہری بیماریاں ان باطنی بیماریوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں دنیا کی یہ ظاہری بیماریاں ہمیں اپنے باطن کی بیماریوں کو سمجھنے کے لیے مدد دیتی ہیں خدا قرآن میں کئی بیماریوں کا ذکر کرتا ہے کہ لوگوں کے دل بند ہو گئے ہیں ان پر مہر لگ گئی ہے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور جب ایسی بیماری ہو تو عبادت بندگی نہیں ہو سکتی ہے مومنین کرام اگر یہ ظاہری بیماری مجموعی طور پر پوری انسانیت کی باطنی بیماریوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم سب اپنی باطنی نظریاتی اخلاقی بیماریوں کو درست کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کے علاج کے لیے کیا کر سکتے ہیں خداوند کے شفا خانہ غیب میں اس کا بھی علاج ہے اور ایک بہت بڑی دواء ایک افیکٹیو میڈیسن تضررہ ہے تضررہ قرآن کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے آجزی کرنا گر گرانا گریہ ہوزاری کرنا بہت ہی انکساری کے ساتھ مولا کو پکارنا کیونکہ اس قسم کی آجزی سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اور خدا کی طرف سے آنے والے عذاب اور بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں خداوند قرآن میں سورہ نمبر چھے کی آیت نمبر بیالیس میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَائِي وَالزَّرَّائِي لَعَلَّهُمْ يَتَزَرَّعُونَ پھر ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکرے رہتے ہیں تاکہ یہ آجزی کریں خدا کی طرف سے ایک حکم ہے خدا کی ایک حکمت اور ایک مسلحت ہے کہ کوئی بھی سختی کوئی بھی تکلیف اس لیے آتی ہے کہ لوگ آجزی کریں لوگ گریہ ہوزاری کریں اسی سورہ کے اگلی آیت میں خدا فرماتا ہے فَلَوْ لَا اِسْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَزَرَّعُوا تو جب ان پر عذاب آتا ہے تو یہ آجزی کیوں نہیں کرتے ہیں وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مگر افسوس کہ ان کے تو دل سخت ہو گئے ہیں قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا ایک تقاضہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم پر مشکل آئی ہے تو تم آجزی کیوں نہیں کرتے ہو تذرر کیوں نہیں کرتے ہو لیکن شاید تم نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے تو دل ہی بہت سخت ہو چکے ہیں اور خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو تکلیفوں اور سختیوں میں پکرے رکھا تاکہ وہ آجزی کریں قرآن میں ایسی بھی آیات ہیں جہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ کچھ قومیں جب تذرر اور گریہ ہزاری کرتی ہیں تو ان پر آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے عذاب دور کر دیا جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی اور لوٹ آئے تو خدا نے اپنے عذاب کو ان سے ٹال دیا عذاب کو دور کر دیا دنیا میں جو بہت بڑی بڑی مشکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ ایک خدا کی طرف سے بہت بڑا پیغام ہوتا ہے کہ انسانیت بہت بیمار ہو چکی ہے ان کے دل ان کے اخلاق ان کے نظریات ان کی روح ان کی عقل بہت بیمار ہو چکی ہے چونکہ وہ گریہ ہزاری نہیں کرتے دل کی نرمی نہیں رکھتے تذرر کا مطلب ہے بہت آجزی کرنا بہت گر گرانا اور تذرر کا ایک بہت آلہ نمونہ یہ ہے کہ آپ مولا کے حضور ہاتھ اٹھا کے گریہ ہزاری کریں اپنی مشکلات کا اس سے بیان کریں اپنے اور اپنے خاندان کے پناہ اور بچاؤں کی دعائیں کریں مگر ساتھ ہی ساتھ پوری اسماعیلی جماعت عالم اسلام عالم انسانیت سب کے لئے دعا کریں مومنین فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کی دعاوں کا حلقہ بہت وسیع ہوتا ہے لہٰذا وہ سب کے لئے دعا کرتے ہیں اور جو آجزی اور اخلاص سے دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں قرآن کی تعلیمات سے پتا چلتا ہے کہ تذرر سے آجزی کرنے سے گریہ ہزاری سے بلائیں ٹل جاتی ہیں ہر بلہ رد ہو جاتی ہے مشکل آسان ہو جاتی ہے خدا اپنے عذاب کو واپس لے لیتا ہے اور مومنین کے لئے دنیا میں آسانی پیدا ہوتی ہے قرآن میں کچھ مقامات پر یہ بھی ذکر ہے کہ خدا مومنین سے کہتا ہے کہ جب تم کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی بیچ دریا میں جا کر توفان میں گھر گئی تو تم بہت آجزی کرتے ہو خدا سے مدد مانگتے ہو لیکن جب وہ تم کو پار لگا دے جب توفان تھم جائے تو تم پھر ناشکری کرتے ہو ہم انسان ہیں بار بار بول جاتے ہیں اور بار بار ناشکری ہو جاتی ہے اور اس کے لیے علاج یہی ہے کہ ہم اپنے دل سے باطنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تضرر اور گریہ ہوزاری کریں آجزی کریں اپنے مولا کو پکاریں کیونکہ قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب مومنین آجزی کرتے ہیں تو مشکلات تھم جاتی ہیں مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہی کے ایک فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو شاید یہ بڑی ہماقت ہے زندگی تو بنی ہی مسائل سے ہیں جو ہر کسی کے سامنے آتے رہتے ہیں اور اس میں اچھی طرح سے ان کو قبول کرنا اور حمد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا یہی ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے مومنین کرام اس وقت جب کہ دنیا ایک عجیب انتشار کا شکار ہے خوف کے سائے ہر گھر پر منڈلا رہے ہیں ہر شخص پریشان ہے ایسے میں آئیے ہم سب ہاتھ اٹھائیں اور مولا کے حضور میں گر گرائیں آجزی کریں توبہ کریں اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے پوری جماعت کے لیے ساری کائنات کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہماری یہ آجزانہ دعا عرض ونتی گریہ حزاری سے اس وقت اس عالمی وبا اس پینڈیمک کو ہم سے دور کر دے اس عذاب کو ٹال دے اس عذاب کو ہماری گریہ حزاری کی حرمت سے ختم کر دے گریہ حزاری انبیاء اور اولیاء کا شیوہ تھا خدا کے خاص مومنین عاشقین عارفین سالکین زاکرین عابدین گریہ حزاری کیا کرتے ہیں خدا سے راز و نیاز میں باتیں کرتے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اس کی عشق و محبت میں مستی کے ساتھ اس سے باتیں کرتے ہیں وجد میں آ کر اس کے عشق کا اظہار کرتے ہیں ایسی ہی عاشقانہ گریہ حزاری سے مومنین کی بہت سی باتنی بیماریاں بھی ختم ہو سکتی ہیں اور دنیا میں آنے والے عذاب ڈل سکتے ہیں خدا قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا جب کوئی مومن پکارے گا ہی نہیں تو اسے جواب کیسے ملے گا اس لئے مومنین کو بار بار رجوع کرنا چاہیے بار بار اس کو پکارنا چاہیے ایک اور مقام پر خدا فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس تم خدا سے استغفار کرو بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے جو مستر ہوتا ہے جو مشکل میں ہوتا ہے جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے اس وقت دنیا کے بہت سے لوگ ایک عجیب خوف میں ہیں ان کے اندر نفس امارہ کے وسوسے خاموش ہو رہے ہیں خدا کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے ایسے میں مومنین اگر ہاتھ اٹھا کر پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لئے دعا کریں تو خدا کے قانون رحمت کے مطابق عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے ہم سب مل کر جب اس عذاب کو ٹالنے کے لئے خداون سے دعا کریں اور آجزی سے عبادت کریں جس میں روئیں گر گرائیں مولا کو پکاریں اس کا نامن پکڑ کر اس کی توجہ اپنی طرف کریں کہ یا مولا پوری کائنات انسانیت اس وقت ایک بہت بڑی مشکل میں ہے اور وہ اس بیماری کے خوف سے نکل نہیں پا رہی ہے دنیا کے معاشی حالات ٹتر بٹر ہو چکے ہیں بہت سی ترقی کے منصوبیں نیست اور نابود ہو رہے ہیں ایسے میں مولا تو اپنی انائیتیں بے نہایت سے جماعت پر تیرے مومنین پر اور پوری دنیا پر اپنی رحمت سے مشکلات کو آسان کر دے اور اس عذاب اور اس بلا کو ہم سے ٹال دے ایہ اے قاسی الحاجات ایہ اے سامعود دعوات ایہ اے قاسی الحاجات ایہ اے سامعود دعوات تجھے معلوم ہے حالات تو ہی ہے دا فے البلیات تجھے معلوم ہے حالات تو ہی ہے دا فے البلیات قاضی الحاجات ہماری تمام حاجتوں کو روا کرنے والا سامعود دعوات ہماری تمام التجاؤں کو سننے والا دا فے البلیات ہماری تمام بلاؤں کو دفع کرنے والا ایہ اے قاسی الحاجات ایہ اے سامعود دعوات ایہ اے قاسی الحاجات ایہ اے سامعود دعوات تجھے معلوم ہے حالات تو ہی ہے دا فے البلیات تجھے معلوم ہے حالات تو ہی ہے دا فے البلیات یا مولا مہربان اپنی رحمتیں بے نہایت سے اپنی رحمت کے بے کران سمندر کی حرمت سے کائنات پر آنے والے اس عذاب کو ٹال دے مولا تمام انسانوں کو اس مشکل سے چھٹکارہ انعیت کر مولا یا مولا عبادت گریہ حزاری اور تضرر سے اس عذاب کو ٹال دے مولا ہمیں اپنے باطنی بیماریوں کا علاج کرنے کی توفیق انعیت فرما مولا ہماری ناشکری ہماری ناقدری کو معاف کر مولا خطاؤں کو بخش دے مولا ہمارے توبہ استغفار کو قبول فرما مولا اور عالم انسانیت جو اس وقت ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہے اس کو اس مشکل سے نجات اور چھٹکارہ انعیت کر آمین یا رب العالمین